اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اس طابق پر ہم بات کرنے والے ہیں اسے کہتے ہیں پانچ ملیئیں ملیئیں نمبر پانچ بھی اسے کہا جاتا ہے اس کے ہزاروں فیدے ہیں ہر درکی ضرورت ہے اور ہر مریض سو میں سے پچاسی لوگوں پر اس کی ضرورت ہوتی ہے اس کی اتنے بینیفٹ فائدے ہیں کہ اگر آپ اسے استعمال کریں گے تو ہزاروں بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اور کئی بیماریاں اگر آپ کے جسم میں ہیں تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں یہ جسم سے ختم ہونے کی تنگار پر آ جاتی ہیں یہ نسکہ بہت ہی عام سمپل سا ہے چھوٹا سا ہے لیکن اس کے بینیفٹ فائد کی اگر بات کریں تو بہت زیادہ ہیں یہ تقریباً میرے مدب کی شان اور زینت رہا ہے ہمیشہ سے اور ان لوگوں پر جنہیں ڈاکٹر بڑے سے بڑے یہ کہتے ہیں کہ آپریشن کی نوبت یا خاص کر کے جسم کے حصے آپ کام نہیں کرتے ملین نمبر پانچ کے عذاب یہ آپ کو ضرور بتائے جانگے اور دوسری بات یہ ہے کہ بیماری کی شدت جب اختیار کرتی ہے تو اس شدت کو انشاءاللہ مالک کی رحمت سے یہ پانچ ملین بہت تیزی سے کم کر دیتا ہے حتیٰ کہ میں نے یہاں تک کسی عظم آیا ہے کہ جس بندے کے گردے میں سوجش ہے بشاب میں جلن ہے بشاب کی قدودیں پھول جاتی ہیں میدے میں السر ہے جگر کا سفراہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے قبض رہتی ہے ہاتھ پاؤں سن ہوتے ہیں سر چکراتا ہے نید جنہی کو نہیں آتی چڑچڑا پن دوسہ وسے بہت زیادہ آتے ہیں دپریشن جیسے ڈاکٹر بتا دیتے ہیں پٹھوں کا کھچاؤ ریڑ کی ہڈی کی درد ہوتی ہے یہاں خاص کر کے توتھر کا مسئلہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے جسم میں ہاتھ رکھ کے اگر دبائے تو وہ گڑے جو بن جاتے ہیں خون جو جم جاتا ہے یا خون کا بھاری پن یا خون گھاڑا ہوتا ہے بریڈ پریچر کا جنہیں بہت زیادہ مسئلہ رہتا ہے تھوڑی سی ٹینشن لی بی پی بہت زیادہ ہائی ہو گیا یا جن کا بی پی بہت زیادہ لو ہو جاتا ہے تو پانچ نمبر ملین ان کے لیے سونے پہ سہاگہ ہے اور بہت زیادہ یہ کام کرتا ہے لیکن آپ نے ہزاروں ویڈیو یوٹیوب پر دیکھی ہوگی کہ پانچ ملین اس طرح بنائیں یا اس طرح طریقہ اکثر غلط بتاتے ہیں کیونکہ ان کے تضربے میں یہ نسخہ ریگلر نہیں ہوتا وہ سنی سنائی بات ہوتی ہے آپ کو آج پانچ ملین کی چار چیزیں مکمل بتائی جائیں گی باوزن اور بنانے کا طریقہ دی لیکن میری مان کر آپ اسے قبض پر لوہے کی طرح استعمال کریں مالک کے رحم پر آپ مایوس نہیں ہوں گے اور دوسرا اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے بشام میں جہلن ہے اور پٹھوں میں کھجاؤ رہتا ہے سردرد باری وزنی دباؤ محسوس اگر آپ کرتے ہیں چڑچڑا پانے ہیں نیند نہیں آتی ہے چڑچڑا پانے ہیں تو ڈرخ ہو بہت زیادہ رہتا ہے کچھ مریضوں کو خوف موت کا خودکشی کرنے کا دل کرتا ہے تو ان کے لیے بہت ہی نایاب ہے اگر آپ کے پیٹ میں گیس رہتی ہے بوک نہیں لگتی ہے بوک گرمی کی شدت اتنی اختیار کرنی ہے جگر کا سفراہ بہت زیادہ ہے جگر میدے مسانے کی گرمی ہے تو بوک دون والے کھائے دل نہیں کیا پانچ مٹ بعد پھر بوک لگی ایسے مریض یہ ازلاتی لوگوں پر بھی استعمال کیا جاتا ہے لیکن حکمہ حکیم جانتے ہیں کس طریقے سے بدرکہ دے کر کروانا ہے سرد خوشک مزاز کے لیے یہ پہلمان نسکہ ہے مالک رحمتہ فرمائے اور آنکھیں بند کر کے آپ استعمال کریں اللہ پاک کی رحمت سے مایوسی نہیں ہوگی سب سے پہلے آپ نوٹ کر لیجئے گا میری ایک بات کو کہ اس میں جو میں عزدہ بتاؤں گا وہ ٹوٹل انڈیا نہیں آپ نے لینے ہیں آپ نے لینے ہیں سنا مکی اسی گرام اس کی ڈنڈیاں ہوتی ہیں آپ نے صرف اس کے پتے لینے ہیں اسی گرام ڈنڈیاں نہیں لینی اسے دو کر پہلے شاہوں میں اچھی طرح خوش کر لیجئے کرک وغیرہ جو ہے اسی گرام آپ کو صرف اس کے پتے جاہیے ڈنڈیاں نہیں لینی میں بار بار کہہ رہا ہوں اگر آپ میرے مطابقوں اس کا بنائیں گے تو پہلا ہی کیپسول الحمدللہ آپ پر سو فیصد کام کریں گا دوسرے نبر پر نشادر ایک چینہ کہتا ہے وہ نہیں لینا نشادر ٹھکری آپ نے لینا ہے ٹھکری نشادر آپ نے لینا ہے تیس گرام سو سو گرام اس کے بعد کالی مرچہ آپ نے لینی ہے دس گرام انین آپ نے لینی ہے اسے ببول کی ملاوٹ ہوتی ہے وہ آپ نے نہیں لینی ریجنل کالی مرچ جو ہے مری ہوئی نہ ہو دس گرام آپ نے لینی ہے وہ سند آپ نے اس کا پوڈر آپ کو چاہیے جب آپ اس کا پوڈر کر لیں گے تو اس میں رشے بہت زیادہ نکلتے ہیں کب نشان کریں گے نا تو وہ رشے اٹھا گیا آپ نے باہر پھینک دینے ہیں اس کا پوڈر آپ کو چاہیے پچاس گرام تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کر لیجئے دھوا تیار ہے ہزار ایم جی کا کیپسل مر لیجئے نیم گرم پانی کے ساتھ بعد گزہ روٹی کے تین ٹیم استعمال کروائیں جن کا میدہ جگر کا سفراب بہت زیادہ بڑا ہے دھرمی خشکی ہے میدہ ہوا لیتا ہے پیٹ انتریاں خراب ہو رہی ہیں پانچر تندر ٹھیک نہیں ہیں سوجش ہو رہی ہے بشاب بھی گدودیں ہو رہی ہیں بشاب میں مسانے میں بشاب میں جلن ہے تو ان کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہے یہ ایک جنرمال ٹھانک ہے اگر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہے تو آپ یہ نسکہ پھر بھی استعمال کر سکیں دوسری بات رہی کہ اگر شدد بیماری کی بہت زیادہ ہو ایک عوض میدے وغیرہ میں مسئلہ ہو ٹانسر نوگلے میں بلگم ہو دماغ کی چھاتی ہو کیرہ ہو تو آپ تین ٹیم بھی لے سکتے ہیں اگر نویت مرض کی آپ کی تھوڑی کم ہے تو دو ٹیم بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اسے مسلسل آپ ایک ہفتہ استعمال کر کے دیکھیں اللہ پاک کی رحمت سے آپ کو اتنی فائدے ملیں گے کہ آپ بڑے بڑے ڈکٹر اور حکموں کی جان چھوڑ دیں گے ملتے ہیں اگر لی وڈیو کے ساتھ اتنی دیر تک میں یہ نہیں کہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں میں نہیں کہوں کیونکہ یہ چینل میں نے پیسے کمانے کے لیے نہیں بنایا بس اتنا ضرور کہوں گا کہ مولا پاہنٹر پاک پر آل محمد پر دروش شریف ایک دفعہ ضرور پڑیں چینل نہیں کرنا سبسکرائب نہ کریں لائک نہ کریں شیئر نہ کریں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ مولا حسین لاجپال مام زمانہ سرکار الحمدللہ صدقہ مولا پاہنٹر پاک تاکہ یہ چینل ہی دوسروں کی بلائی کے لیے بنایا گیا ہے کمائی کی سوچ اور نظر آتی نہیں بنایا گیا اللہ پاک آپ پر رحمت آف رمائے ملتے ہیں گلی وڈیو کے ساتھ اتنی دیر تک اللہ پاک بے اولادوں کو اولاد مماروں کو شفاہ اور میرے پاکستان پر بہت ساری اپنی رحمتیں آف رمائے اور جو ملک سے باہر کام کرنے کے لیے گئے ہیں اللہ پاک ان پر بھی رحمتیں آف رمائے اللہ لگے بار